آج اگر دو ہزار کی آبادی کے گاؤں میں دو چھار آدمی باہر سے آ کر ایک گاؤں کی سانتی میں کھلڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جمہوں کسمیر کے دکاس ناغرکوں کی ترکتی میں بازہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دو ہزار بھارت وادشیوں کا پرسار ان کا لہو جو عالی بن کر جلنا چاہیے ہر ایک چیتنا سے یہی ہنکاب نکلنی چاہیے کہ اب بہت ہو گیا اتنی بڑی آبادی والے جمہوں کسمیر کو بیس پچیس آتنک وادی نہیں جرا سکتے اور میں نویدن کروں گا گرگومین سنگی چاروں صاحب زادوں کے پتنوں پر چلتے ہوئے ایسے چند آتنکیوں اور اوساماجی ترتو سانتی کے دوسمنوں کے خلاف پورے سماج کو ایک بچ ہو کر خلاف ہونے کی آوستہ اور سارت اور آتنکی مصوات سے بھرے سماج کی کبھی ہار نہیں ہوتی لیکن اگر اکیہ چار ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے جو سماج ایسا کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہ سماج چکتہین ہو جاتا ہے اتحاس کے پنوں کو سماج کا نام مٹ جاتا ہے ماننی پنہان منطری جی کے نیترکوں میں پورے راست پتائے کہیں سنگ کلپ ہے جمہوں کسمیر کی ترقی اور جمہوں کسمیر میں امن شہن سماج میں ایسے سبی گفتیوں کو چمہت کرنے کی آوستہ جو اس لکش میں بازہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی سوچنا ہمارے سیکیورٹی فورٹ سے اس کو پولیس کو دینے کی آوستہ تاکہ کیا والا آتنک واد نہیں آتنک واد سے سپورٹ کرنے والا پورا ایکو سسٹم پوری طرح سے سمافت کیا جا سکتا ہے جس دن ہر گاؤں سے آتنک واد کے خلاف سبی ہاتھ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ اچھن ان چند آتنکیوں کا آخری پل ہوگا اس دیش کو سموچے سکھ سمدھائے انسی سکھ پرمپرہ نے ایک آدرس کیا کہ اپنے لیے نہیں بلکہ راستہ کے لیے دیئے یہ آدرس جوہار ملاکہ آتنکی اور ان کے سپورٹ سسٹم کا وناس کر کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاروں سائید زادوں کی سچی سر بھانجلی دے سکیں گے سچی سر بھانجلی دے سکیں گے